نمسکر کسان بھائیو آج ہم بتائیں گے پروال کی کھیتی برسات میں کرنے سے کیا کیا اس میں دکھتے آتی ہیں کون سا روگ لگتا ہے کس کے قارن ہماری اچھی فصل نہیں چل پاتی ہے تو پوری جانکاری ہم دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو بنے رہے ہمارے ویڈیو کون تک دیکھنے کے لئے اگر ہمارے چینل پڑھنا ہے تو ہمارا چینل سسکرائب کرنے ساتھ میں بیل گھنٹی دوارہ نہ بھونے تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیو ہمارے ملتی رہے اگر اپنے مطروں تو سیر نہیں کیا ہے تو سیر کر دیجئے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں برسات میں پرول میں پھل تر اور جل شڑن روک زیادہ دہی دیکھنے کو ملتا ہے اس کا پرمک کارن یہ ہے برسات میں موسم کی خرابی میں جمین میں نمین کا ہونا بہت نقصان دائق ہوتا ہے بارس میں ہمارے جو کھیت میں ہیں اس میں نمی بہت رہتی ہے اس کے لئے ہمارے جو ہے پھل اچھی طرح سے نہیں چل پاتے ہیں تو پھائیتو پھتھورا میں نش کے کارن پرول کے پھل لتر اور جل شڑن کی بیماری ہوتی ہے اس روک کی گمبرتہ سبھی پرول اتپادک چھیتروں میں دیکھنے کو ملتا ہے آج کل کسان بھائیوں ادھک پریسانی دیکھنے کو مل رہی ہے سبھی کسان بھائیوں کی فصل برباد ہو رہی ہے اس موسم میں کھیتی میں زیادہ نمی کے کارن کئی طرح کی بیماری ہو رہی ہیں کسان بھائی مجبوری میں جانوروں کو کھلا دیتے ہیں اپنے پھل یا روک کھیت میں کھڑی فصل میں تو دیکھنے کو ملتا ہی ہے اس کے لئے یا روک جب پھل کو توڑ لیتے ہیں تب ہی بھی دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیوں پھلوں پر گیلے گہرے رنگ کے دھبے بنتے ہیں یہ دھبے بڑھ کر پھل کو سڑا دیتے ہیں اور سڑے ہوئے پھلوں سے بدبو آنے لگتی ہے جو پھل جمین سے سٹے ہوتے ہیں ادھیک تر اس میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ زیادہ روک گھرست ہوتے ہیں اور سڑے ہوئے پھلوں پر روئی جیسے کبک دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت بہنکری اس بیماری سے ہمیں بچاؤ کرنے کے لئے پوری طرح سے ہم کو بچاؤ کرنے کے لئے اس میں رسائنک دوائیں کا استعمال کرتے رہنا چاہے اور زمین جو ہم جہاں پرول کی کھیتی اپنی یگائیں وہاں جل نکاس کا آدھیک پانی بارس ہونے کے تورنت نکل جائے آدھیک تر اونچے ہی چھتروں میں کرنا چاہیے تو دوستو ہمارے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملیں گے نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیواد